سترہ کیا ہوتا ہے نماز میں سترے کی اہمیت کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نہ سترے کو جانتے ہیں نہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے چاہے وہ رکاوٹ آپ دیوار کے قریب ٹھہرے ہوئے ہوں تو دیوار بن گئی یا آپ کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں جیسے کرسی چیر ہے کوئی چیز ہے وہ آپ کے لیے سترہ بن گیا سترہ کا مطلب ہے جہاں سجدہ کرنے والی جگہ ہے وہاں پر کوئی چیز رکھ لیجیے تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے سے کوئی گزرنا چاہے کہ آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر سے گزر سکتا ہے نہ آپ کو ڈسٹرپ نہ اسے گناہ اور اگر کوئی چیز سامنے رکھے بغیر ویسے ہی گزرے وہ بھی گناہگار آپ بھی گناہگار کیونکہ آپ سبب بنے اور وہ ویسے ہی گزر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص احتمام فرمایا کرتے تھے اگر امام جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں امام کے آگے کوئی دیوار ہے کوئی رکاوٹ ہے سترہ ہے تو امام کا اکیلے کا سترہ تمام نمازیوں کے لیے کافی ہے چاہے وہ ہزار کی تعداد میں ہو چاہے وہ لاک کی تعداد میں ہو کیونکہ جس امام کو وہ فالو کر رہے ہیں نماز میں اس کے آگے رکھا جانے والا ایک سترہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا الگ الگ سترے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ اپنی نماز الگ سے پڑھ رہے ہیں نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں پہلے سنت یا بعد میں سنت آپ پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں آپ کے سامنے سترہ ہونا چاہیے تو سترے کا احتمام کرنا آپ کے لیے بھی اور گزرنے والوں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے مگر دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ کبھی کبھی تو رش کے وقت جیسے جمعہ کا مسئلہ ہے فرض نماز ختم ہوئی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ فوری کھڑے ہو جاتے ہیں سنت کے لیے سنت بہت اچھی بات ہے مگر آپ کی سنت دوسروں کو زہمت میں نہ ڈال دے کبھی ایسی جگہ پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں دور ہے جانے کا راستہ ہے بلاک کر کے آپ وہیں پر نماز کے لیے ٹھہر گئے اب آپ کے پیچھے وہاں پتہ نہیں کتنے لوگ کیوں بنتی جا رہی ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں اب وہ نکل نہیں سکتے کسی کو امرجنسی ہو سکتی ہے کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے کئی مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کا ریزن بنیں اب آپ سوچئے یہ نفل میں آپ کو ثواب ملا یا گناہ ملا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن گئے اگر آپ کو نفل، نماز، سنت وغیرہ عدا کرنی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے تاکہ گزرنے والے گزر جائیں یا نہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں ٹھہر کر آپ اتمنان سے پڑھیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو گزرنے کے لیے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ سامنے سترہ رکھ لیجئے اس سترے کی وجہ سے پھر آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے گا اور اس کے لیے کوئی پرابلم یا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کا حکم دیا گیا تعاقید کی گئی دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتمام فرماتے حتیٰ کہ مسلح عیدگاہ کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو بھی سترہ ساتھ لے جاتے تھے چونکہ عیدگاہ تو کھلے میدان میں عیدین کی نماز ہوتی جب کھلے میدان میں ہو تو وہاں تو دیوار وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہوتی تو وہاں جنگل میں کنٹری سائٹ پر یا اس طرح کے علاقے میں کہاں ڈھونیں گے تو اس کے لیے ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی صحابی یہ کام کرتے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو علیہ المسلح جب آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ شیف لے جاتے تو تو کوئی لکڑی کوئی چھڑی کوئی نیزہ کوئی بھی ایسی چیز ساتھ ساتھ ہوتی کوئی بھی ایک لے کر جاتا آپ کے ساتھ جس کو آپ معمور کرتے اور وہ جا کر آپ کے آگے رکھ دی جاتی اور وہاں پراپر رکھنے کے بعد پھر آپ اس کے پیچھے آپ نماز شروع کرتے تو اس میں دونوں چیزوں کا آپ کو حکم مل رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پر احتمام کیا کرتے کھلے میدان میں اگر جانا ہو ساتھ لے کر جاتے پہلے وہاں جا کر تلاش کرنے کے بجائے اور دوسرا یہ کہ آگے اس کو رکھ دیتے جو آپ کے سجدہ گاز جہاں آپ کو سجدہ کرنا ہوتا اس سے آگے اور پیچھے ساری صفیں بن جاتی اس طریقے سے آپ نماز اپنی پڑھا کرتے تھے اور یہ ہے سترہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں جو آپ جو رو پہلے جو پہلے